بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بار بار آیا ہے کوئی ایسی اور صورت نہیں جس میں کسی ایک ذکر کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہو ہم نے پچھلے دنوں لوگوں سے اپیل بھی کی تھی بہت سالوں لوگوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا تھا اور وہ اپیل کی کیوں تھی اس کی ریزن بھی آپ کو بتائیں گے آج ہمارا پینل انتہائی اہم ہے مجود ہیں ڈاکٹر محمد جوید احمد صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ خوش آمدید ان کے ساتھ مجود ہیں ڈاکٹر محمد تارک صاحب آپ کا جی بہت شکریہ آپ تو سرجن ڈاکٹر تھے سورہ رحمان لوگوں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں میں نے دیکھا بہت راش ہوتا ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس اکثیر پڑھے لکھے لوگوں کی آتی ہے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عال اور ان کے صحاب سب پہ صدا درود و سلام جنہوں نے ہم جیسوں کو اپنے اللہ کے بارے میں آگاہی دی اور روشناس کرائی انہی کا شکر نہیں ادا ہو سکتا تو ان کے رب کا میں کیا شکر ادا کروں تو ڈاکٹر میں ہوں سپیشلسٹ ہوں بلکہ اگلی جنریشن کو ابھی بھی ڈاکٹری پڑھا رہا ہوں سکھاتا ہوں سپیشلسٹ ڈاکٹر جو میں میری انڈر ٹیننگ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ صرف یہ ایک بات جیسے حضرت صاحب نے فرمایا تو قرآن کا حرف ہر شفاہ ہے یہ بات بیسیت مسلمان کے تو میں جانتا ہوں مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن بیسی نہیں مانتا صحیح ٹھیک ہے میں ابھی ہم کیجول بیٹھے ہوئے تھے تو میں یہی بات ان سے کر رہا تھا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے نہیں اللہ کو بھی نہیں مانتے صحیح ابھی آپ کے شہر میں یہ تجربہ ہوئے آپ سب لوگ پورا شہر خود خود ہی سوچیں کسی لالبتی کے اوپر اگر سارجنٹ کھڑا ہوتا ہے تو سارے رکھتے ہیں یا کچھ نہیں بھی رکھتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ نہیں رکھتے ہیں لیکن رکھتے ہیں یا رات کو تو ایک بھی نہیں رکھتا ہے لالبتی پہ اب کیمرے لگ گئے ہیں صبح صبح چلانا آ جاتے ہیں اب سارے رات کے تین بجے بھی رکھتے ہیں صحیح ٹھیک ہے تو ہم نے سمیع و بصیر کس کو مان ہے اللہ تو رات کو بھی تین بجے او سی لالبتی پہ ہوتے ہیں دار اور خوف کو مانتے ہیں ہم کیمرے کو مانتے ہیں ہم نے اس بدھ کو مان ہے اس کیمرے کے بدھ کو یا سارجنٹ کے بدھ کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ جو حاضر ناظر بھی ہے لیکن غائب بھی ہے وہ بھی وہی موجود ہوتے ہیں ان کی عزت ان کی تقریم تو یہی ہے نا کہ ان کی مانی جائے تو اس لالبتی کو مکراز کر جاتے ہیں صحیح لیکن اگر کیمرہ دیکھ رہا ہے اب اور ہاتھوں ہاتھ صبح پانچ سو کا چلان آئے گا اب ہم رک گئے سارے صحیح اللہ میاں چونکہ بہت رحمان ہے اور وہ کہتے ہیں میں قیامت تک رحمان بنو ہوں اور قیامت والے دن بھی رحمان ہوں تو پھر ہم یہ لیبرٹی لے جاتے ہیں کہ ابھی ان کا تو ایک دن مقرر ہے صحیح ٹھیک ہے لیکن انسان نہیں چھوڑتے آپ کو یہاں تو کئی بار دوسری سائٹ سے گل خان پھر آ رہا ہوتا ہے وہ ہماری گاڑی پہ چڑھ دورتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ کیا کر دیا حالانہ یہ اللہ نے نہیں کیا یہ تو آپ نے اور گل خان نے مل کے کر لی ہے صحیح تو دوائیں ہی میں دے رہا ہوں ڈاکٹرز میرے ساتھ جو ہیں وہ بھی دعائیں ہی دے رہے ہیں اس کے ساتھ بطور علاج کیونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے میں خود ایک ایسے دور سے گزرا وہ نیٹ پہ میری کہانی جگہ جگہ پڑی ہے کہ میں خود میری ڈاکٹری اس میں زچ ہو گئی کسی مریضہ کا پرک ہو گیا مجھے اس کا خون کی نیڈل لگ گئی اور محلق امراض ہیں بی سی وائرس اور ایچ ای وی اس بچاری کو وہ تینوں ہی تھے وہ ایسے پیشے سے تھی اور خود پھر وہ ٹیکے بھی لگاتی تھی مر رہی تھی بہرحال وہ ہو گیا نرس کی گلتی سے یا میں تو کہتا ہوں ناغھانی طور پر یا میری گلتی ہو گیا وہ ہو گیا اور اگلے دو سال میری زندگی جس طرح کی تھی وہ میں جانتا ہوں جس خوف اور جس عذیت میں میں نے گزارے اور پھر میں اسے چھپا بھی رہا تھا ہم چار لوگ تھے میرے پروفیسر صاحب تھے پروفیسر یونس شیخ صاحب ڈاکٹر محمد جعوید اقبال جو میرے ساتھ تھے اور شازیہ اکرام ایک سٹاف تھی سینئر جو کر رہی تھی اور ایک جونئر سٹاف جس سے وہ ہوا وہ میں انام لوں گا تو یہ سب لوگوں کے پاس ہی وہ بات تھی لیکن میری ڈاکٹری اس میں فیل تھی اچھا یہی سورہ رحمان کسی کے کہنے پہ میں نے سن لی اور اس اللہ کے بندے نے آج اللہ انہیں گری کرحمت کرے مزید ان پہ درجات وہ بھی آل محمد میں سے تھے سید مقدوم صفدر علی بخاری لیکن میڈیا والوں نے پیر کاکی تار کا نام دیا ہوا تھا وہ اسی نام سے کولم شالم بھی لکھتے رہتے تھے کہ مجھے اس نام سے بڑا پیار ہے سو بسم اللہ جو بھی مجھے ملایا ہے ملامت سے ملامت لینے والے نہیں ڈرتے تو وہ یہ طریقہ علاج انہیں بتایا میں نے تو مجبوری میں کیا مرتا میں تو کیا کرتا اللہ نے مجھے شفاہ دی انہوں نے اسی وقت بیٹھے میں نے انہیں کیونکہ ساتھ ساتھ میرا پڑے لکھے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پڑا لکھا جو مائنڈ ہے وہ ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ میرے سے حدیعہ مانگیں گے یہ کتنی بکریہ میں دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا یا یہ پتہ نہیں اب میرے سے کیا کریں گے یا میں ٹھیک بھی ہوں گا یا یہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں تو میں نے ایسی پوچھا جی میں بھی آگے بتا دوں ڈاکٹر تھا نا میں نے کہا جی اجازت ہے کیونکہ میں نے سنا تھا کئی لوگوں نے پہلے مجھے بتایا تھا یہ آپ اجازت کے بغیر نہ کریں یہ اجازت میں تو دو سال سے بہت کچھ کاری رہا تھا جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے ہس کے کہا اجازت نہیں ہے ترلہ ہے اور بھائی یہ زبان کی زکاة آگے دے دینا تم بھی بتاؤ گے تو ایسے ہی ہوگا خصوصی اجازت ہوگی میں تو نہیں سمجھتا اجازت مجھے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کری جا میرا اس میں کیا جاتا ہے جی ڈاٹس آب آپ تو ایک ایسے موڈرن کالج میں یونیورسٹری میں پڑھاتے ہیں تو آپ کس طرح آگے مقتصر اگر ہم آپ سے پوچھیں لیکن جی میں دو ازار دو میں سور رحمان سے میرا انٹرڈکشن ہوا میں اس ویڈزلینڈ میں پی ایش ڈی کر رہا تھا تو میں بھی بڑی شدید قسم کی تکلیف ہوتی تھی چودہ سال سے انیس سو اکانوے سے مجھے ہوتی تھی تو مجھے وہی سید سردالی بخاری صاحب سے چند گھڑیاں جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم سور رحمان سننا تو میں کیونکہ بکول آپ کے ڈگری زیادہ تھا میں ملکلہ باولوجی میں ڈی این اے سائنس میں میری پی ایش ڈی ہو رہی تھی اس میں میں نے انہیں کہا کہ یہ دھکیاں اسی باتیں ہیں تو اس میں ہم اسے سائنس میں فیت بیسٹ ہیلنگ کہتے ہیں آپ کسی چیز میں یقین کریں تو تیز فیصد بندے ویسے چینی کی گولی کھا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا تم سائنس دانو تم سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو میں جب واپس گیا تو میں نے انہیں جانے سے پہلے یہ بات کی میں نے کہا دیکھیں جو سائنس ہے نا وہ رنگ نسل مذہب نہیں دیکھتی اگر پیناڈال کی گولی لاہور میں شفاہ دیتی ہے تو وہ افریقہ میں آسٹریلیا میں دنیا کے ہر کونے میں دینی چاہیے اور کسی بھی مذہب اور رنگ نسل کے بندے کو دینی چاہیے حتیٰ کہ وہ جو خدا میں نہیں یقین رکھنے والا ایتھرسٹ اسے بھی شفاہ دے گا ٹھیک ہے پیناڈال کی گولی انہوں نے مجھے کہا کہ تم تجربہ کر کے دیکھ لو تو خدا کا شکر ہے کہ میری اپنی بیک ایک تو سات دن کے سننے کے بعد ٹھیک ہوئی تو میں نے سویٹزر لینڈ میں اور اس کے بعد جب میں پوزڈوک کرنے جرمینی چلا گیا تو اگلے دس سال میں میں نے سوائے مسلمانوں کے میں نے سب کو بتایا اچھا ان میں جیوز بھی تھے ان میں کرسچنز بھی تھے کیونکہ میرے اندر کا جو سائنس دان تھا وہ دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں جو شفاہ ہے وہ کیا صرف مسلمانوں کی حد تک محدود ہے یا جیسے بابا جی نے کہا کہ یہ تو تو کہیں پہ بھی سنوالیں تو افریقہ میں سنوالیں اسٹریلیا میں سنوالیں جا اس میں شفاہ ملے گی تو خدا گواہ ہے کہ وہ جتنے نون مسلم تھے ان میں انکلوڈنگ ایتھویسٹ بھی جن کا اللہ رسول میں کوئی یقین ہوتے ہی نہیں ہے ڈپریشن کے مریضوں سے لے کے مائیگرین کے مریض سٹیج فور کینسر کے مریض جن پہ ڈاکٹرز بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں فالج کے مریض یہ سارے کوئی ایک بندہ مجھے آج تک نہیں ملتا شفاہ ملی میرے فون میں میسیجز ہیں ابھی میں پچھلے سال دوہزار سترہ میں کیمبرج میں میں گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے سورہ رحمان پہ بقاعدہ سینٹ جان سکول میں میں نے ٹاک دی میں نے ان سے شیئر کیا کہ میں از سائنٹس میرا ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے ہم جین ریگولیشن پہ کہ جین سوچ آن کیسے ہوتے ہیں سوچ آف کیسے ہوتے ہیں تو میں سورہ رحمان پہ اب لیب میں ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوں سب آپ کیا کہیں گے کس طرح کے مریض آپ کے پاس آئے ان کو کیسے شفاہ ملی پھر انہوں نے آگے کیسے یہ سلسلہ بڑھایا ہر طرح کا مریض آئی سیو میں تو ہر طرح کا مریض آتا ہے اور میں اتفاق ہسپیٹل سے شروع ہوا تھا اس وقت ٹو تھاؤزنڈ میں اور پھر سعودیہ چلا گیا ریاد میں ریاد ملٹری ہسپیٹل میں ریاد شمیسی ہسپیٹل میں اور سلمانیہ میں ساری ہسپیٹل تھا تین جگہ اب آئی سیو میں میرا تو میں اپنے فون سے سنواتا تھا اور وہاں جو انہیں متبع کہتے ہیں ملٹری ان کی آرمی جو مذہبی پولس ہے یا ان کے علماء کرام کا ایک اپنا ایک چیک انڈ بیلنس ہے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا پہلے آ کے اور میرے سے سارا پوچھا اور پھر انہی کی سینئر ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ایڈز اور ٹی بی کے ساتھ گھر والے بھی نہیں آتے تھے کہ ہمیں نہ لگ جائے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیوں نہیں آپ سنواتے تو میں نے کہا جی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے میں بھی باہر سے مانیٹر نوٹ کرتا ہوں اور سارا کچھ یہ سپیشل وہ سارا ایک اپنے چینج کر کے اندر جانا پڑتا تھا نیگٹیف پریشر روم تھے وہ تو میں نے کہا جی میں رکھ دیتا ہوں موبائل اپنا آپ لوگوں کے اعتراض آتے ہیں بہرحال اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ دونوں مریض دو مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر وینٹی لیٹروں سے اترے واہ واہ سبحانہ آپ انہوں نے اس پہ کیا یہ کہ ایک اعتراض ان کا آگیا کہ کاری باست آواز کیوں آپ سناتے ہیں اور سورہ رحمان ہی کیوں کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ پوری وارڈ میں وہ بڑی بڑی ال سی ڈیز لگا دیں اس پہ چوبیس گھنٹے قرآن کریم کی تلابت ہوتی رہتی لیکن میں انہیں کہتا تھا اللہ قرآن کریم میں سورہ عراف کی دو سو چار آیت ہے جب میرا کلام پڑھا جائے قرآن ہے یہ ہے کہ ایک پڑھے گا دوسرا سنے گا جب میرا کلام پڑھا جائے اسے یکسوی توجہ اور یکسوی سے سنو دل جمع کے ساتھ لسننگ اور ہیرنگ میں فرق ہے تو لسن اسے سنو تا کہ تم پہ رحم کیا جائے اور رحم رحمان ہی کرے گا جب ہم فس جاتے ہیں اپنی گلتیوں سے رحمان ہے ہی وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار جو ہے میں نے کسی ماں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے نلائق نکارہ بچے کو آگ میں پھینک دے تندور میں پھینک دے میں نے دیکھا وہ ابنورمل بچے کی زیادہ کیر کرتی ہے شرارتی کی زیادہ کیر کرتی ہے موسیٰ فیرون کو بچاؤ وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ رحمان کو یہاں پکاریں گے نا جب فس گئے اور پھر دل میں چپکے چپکے میرا نام پکارو اگلی آیت ہے اور سورہ اسرا کی ہم نے اس کو مومن کے لیے شفا اور رحمت کے طور پر نازل کی ہے اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھا بھی لیتے ہیں یہ بھی اسی آیت کا پارٹ ہے تو ایز ای ڈاکٹر تو ہم جی اسے اپنی وارڈ میں دن میں تین بار کاری باست مصری جو پرانے کارے تھے کیونکہ قرات کا لہن کا اپنا رول ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ جو صحابی جو پڑھ رہے تھے تو پڑھتے تو سارے صحابہ کرامی تھے لیکن اس دن اس رات جس لہن سے جس طریقے سے وہ پڑھ رہے تھے انہی کے گھر میں وہ بات ہو رہی ہے اور اس کے اس رات اور کیفیات بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمارے بہت سے لوگ اس شہر میں میرے جو پیشنٹس آتے ہیں میں نے کئی بار کہتا ہوں کہ یہ جس کو آپ جن اور بھوت اور بیماری کہہ رہی ہیں یا سائیکی کی مریض بنی ہوئی ہیں یہ تو آپ جو قرات بہت زیادہ کر رہی ہیں یہ کیفیات نازل ہوتی ہیں اور آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی اور آپ آگے چل پڑھتے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کا ٹاپک علماء کراؤں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہیے وہاں یہ سائیکی کے مریض بنے ہوئی ہیں اس لیے ہم نے ان کو آج دعوت دیا اور وہ صبح و دوپہر شام سات دن آنکھیں بند کر کے اگر تو مریض ہوش میں ہے بے ہوش ہے تو اس کے پاس یہ لگا دیتے ہیں کاری باست مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کو ہم لگاتے ہیں کیونکہ لگانے کو سارا قرآن مجید ہے لیکن مریض کے پاس تو آئی سی او میں تو ٹائم بھی نہیں ہے تو دل میں پندہ اکیس منٹ میں ٹوٹل وہ قرآن ختم ہوتی ہے اور صبح و دوپہر شام ایک ہفتہ صرف یہ ڈوز ہے اس کی اور پاس اگر ہوش میں ہے تو اسے کہتے ہیں جی آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور اس کے بعد آنکھیں کھولیں پانی لیں دوبارہ آنکھیں بند کریں اور جتنے شدید پیار سے جتنے شدید خلوص سے آپ اپنے طلب میں اپنے خیال میں صرف تین بار اللہ 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 ہی کہہ لیں نون مسلمز کو میں کہتا ہوں چل تم نے جو کہنا کہہ لو تم لارڈ کہتے ہو تو لارڈ کہتا ہوں بگوان انڈیا سے مجھے نون مسلمز ہون کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ویڈیوز پڑھیں خود بھائی بھیج رہے ہیں کہ ہم برہمن ہیں ہم بھول گئے میں تو خیر کوئی تبلیغ نہیں کر رہا میں تو انسانیت میرا کنسرن ہے میرے مریض کنسرن ہے مردہ دل زندہ ہو جائے بہتری آپ کی خواہش ہے ٹھیک ہے پیار ہے بے گرزی ہے پیار بے گرزی یہ ڈاٹ سال آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے انگلینڈ تو اس بات انگلینڈ کی بات کر رہے تھے تو وہاں تو آج تو یہاں بات کرنا مشکل ہے اس حوالے سے جہاں آپ پڑھاتے ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں ادارے کا تو کس طرح پھر وہ آپ کی طرف آئی یعنی قرآن کی طرف آئی ان کو شفاہ اللہ باگ نے دی دیکھیں میں کہوں گا باہر بات کرنا آسان ہے میں کیمبرج میں ٹاک دے آیا میں اس کے بعد اسی ٹرپ میں انتیس آگس کو میں سویڈزر لینڈ کی بہت بڑی انیویسٹی ہے ای ٹی ایج جو رہے میں وہاں پہ یہ ٹاک دے کے آیا لیکن یہاں اس ملک میں بات کرنا مشکل ہے وہاں کیوں آسان تھا بڑی سائنس کیا چیز ہے سائنس مشاہدات اور تجربات کا ایک علم ہے آپ observe کرتے ہیں آپ experiment کرتے ہیں اور اس پہ کوئی چیز جتنی دفعہ reproduce ہو جاتی ہے مطلب ایک بندے نے کیا ڈاک صاحب نے کیا مولانا نے کیا ایک ہی ریزلٹس آپ کو مل رہے ہیں تو سائنس میں تنگ نظری بالکل نہیں ہے سائنس بہت وسیع و نظر ایک علم ہے یہ جو آپ کے ذہن میں ایک مسکونسپشن ہے کہ سائنس اور ریلیجن کوئی دو انٹی چیزیں ہیں یہ پورا ایک میں اسے کہتا ہوں یہ بڑے تنگ نظر لوگوں کی ہے یہ سائنس کے یہ میرے قبیلے کے لوگوں کا قصور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ انٹی ریلیجن ہے یا جو ریلیجنس بند ہے وہ سائنس نہیں کر سکتا میں اپنے سٹوڈنٹس کو اپنی یونیورسٹی میں ہی بتاتا ہوں کہ میرا تو اور جو ریلیجن ہے وہ مجھے کہتا ہے غورو فکر کر تفک کرو تفک کرو میرے ہونے کے ثبوت ڈھونڈ ٹھیک ہے تو مجھے خوشکسمتی سے یہ چیز ایک ملی اور میں نے سترہ اٹھارہ سال پچھلا جو ڈیٹا دیکھا تو جو ڈاکسہ بتا رہے ہیں یہ ڈاکسہ جتنے بیٹھے ہیں میں یہاں پہ آپ کے پاس اور آپ سرویسز میں بھی گئے ہیں کوئی آل اوئر پاکستان آپ کو ہر آئی سی او ہر سبتال سے یہ دیٹا مل رہا ہے یہ سارے سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں پانچ سال ایم بی بی ایس کر کے پھر سپیشل کنسلٹنٹ لوگ ہیں تو میں ملکلہ برالوجیسٹ ہوں ٹھیک ہے میں از ای سائنٹس کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ڈیٹا گھلاتا ہے کیونکہ ان کے ڈیٹا میں دو تین جو کے سٹڈیز جنہوں نے مجھے اپیل کیا از ای سائنٹس ہو یہ تھا کہ دو ڈھائی سو کے قریب پیشنٹ ان کا جو خودکشی جنہوں نے کی اور وہ وینٹی لیٹرز پہ گئے اور وہاں سے وہ واپس آئے اور وہ صرف اللہ نے انہیں زندگی نہیں آتا کی دوبارہ وہ پوزیٹیو انڈیویجول ہوئے میں از ای سائنٹس جب بہت بھاریکیوں سے چیزیں observe کرتا ہوں میں نے آپ کو کہا مشاہدہ ہم لوگ کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ اچھا سورہ رحمان نے انہیں نہ صرف واپس زندگی میں لے کے ہیں یہ لوگ اس کے بعد پوری زندگی اپنی پوزیٹیو ہو کے ایک پوزیٹیو سیٹیزن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں تو میں تو از ای سائنٹس کہوں گا کہ میری لیب میں آپ لاہور میں بھی جو ہم نے ریسہ شروع کی ہے ہم اس کو مختلف انگل سے سیل انڈ ملکلے لیول پہ ہم کوشش کریں گے اپنے محدود علم کے مطابق کہ اچھا ڈی اے لیول پہ پروٹین لیول پہ کیا ہے ایویڈنس ڈھوننے کی کوشش کرے گی سائنس اور سائنس ایک علم کا نام ہے اگر ہمیں ریزلٹ ملے ہم بتائیں گے لیکن جو ان کا ڈیٹا یہ سائنس کی بنیادوں پہ پورا اتر رہے ہیں یہ نہیں ہم اسے ریفیوٹ نہیں کہہ سکتے میں ابو جہل ہوں گا اگر میں کہوں جو میں ان کا ڈیٹا نہیں مانتا ٹھیک ہے تو باہر بات کرنا آسان تھی باہر بڑی سیر حاصل ڈسکشن ہوئی مجھے بڑے اچھے آئیڈیاز ملے کیمبرج میں ای ٹی ایش میں کہ ان ان اینگل سے ایکسپریمنٹ یوں ڈیزائن کرنا یہ کنٹرول ڈیزائن کرنا بعد کزمتی سے میری یونیورسٹی یا لاہور کی یونیورسٹیوں میں کوئی بھی بات کرنا بڑا مشکل ہے اللہ خیار فرمائے جوٹ صاحب طریقہ کیا بتاتے ہیں آپ کے کس طرح پڑھا جائے سورہ رحمان کو اس کو سننا ہے صبح و دپہر شام صرف سات دن بلا ناغہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے روبرو آپ نے خود کو پیش کر دینا ہے جو آپ کہتے ہیں ہمارے قلب میں ہے گردن کی رکھ کے قریب ہے لونوں میں ہے سانسوں میں ہے تو خود کو اس کے روبرو پیش کر دیں دل صاف کر لیں ہمارے دلوں میں تین سو ساٹھ قسم کے بت بن جاتے ہیں نفرت اصد کینہ بغز مسلک پھر کے پتہ نہیں کیا میں کا بت تو سب سے آسان ہے اپنا دل صاف کریں اپنا بتی توڑ دیں آجزی سے اس کے آگے پیش ہو جائیں کہ یا اللہ میں آگے ہوں وہ آپ کے اندر ہے حاضر ہے ناظر ہے موجود ہے تو آپ اس کے روبرو پیش ہو کر اپنا دل صاف کر کے سب کو ماف کر دیں سب سے بڑا صدقہ ہے اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو ماف کر دیں دل سے دعا دے دیں کہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر فضل کر رہے ہیں کر میں نے ماف کیا تو بھی ماف کر اور پھر اپنے گناہوں سمیت یا کوئی بڑے سے بڑا گناہ لے کے جیسے بچہ پیمپر بھی گیلا کر کے ماں کے پاس ہی آتا ہے ماں نکل گئی ہے ماں کو وہ شرمندہ شرمندہ بہت پیارا لگتا ہے تو توبہ اصل میں شرمندگی کا نام ہے تو اگر آپ شرمندگی سے اس سے آگے پیش ہو گئے ہیں اور دوسروں کو ماف کر کے صدقہ اللہ کے آگے کر دیا ہے اور اب آپ خود پیش ہو گئے ہیں شرمندگی سے سرنڈر کر دیا ہے تو آگے تو وہ خود کر لے گا یہ موبائل آپ کمپنی والوں کو پیش کر دیں یہی بیٹھے ہوئے کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ تو وہ وہیں سے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں وہ وہاں سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کر دے گا وہ آپ کے واقعی شارع کے قریب ہے اب آپ اس کے آگے پیش ہو کر آنکھیں بند کر کے دل کے کانوں سے سنیں ان کانوں سے تو جانور بھی سن لیتے ہیں بس اس کو سنیں ترجمہ ایک ولی اس لیے نہیں سننی کہ وہ ترجمہ کی طرف دھیان چلا جائے گا لفظوں کی طرف دھیان نہیں کرنا اور آپ سب کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ اللہ نے ہر مرز کی شفا نازل کی ہے اور قرآن شفا ہے اور شفا من جانے بلہ ہے ماشاءاللہ قرآن من جانے بلہ ہے تو اس کو سنیں گے ساتھ دن پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں گے جب وہ ختم ہو جائے یا جتنی بھی سنی جائے کئی بار کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں قلب بہت تیز جاری ہو جاتا ہے یا گبرہت خوف آ جاتا ہے رونا شروع ہو جاتا ہے ایسا بھی ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں پانی لیں دوبارہ آنکھیں بند کریں یا پوری بھی سن لی یا نہ بھی ایسے ہو پانی لیں آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں جتنے شدید پیار سے شدید پیار اور خلوط سے آپ اپنے دل میں تین بار اللہ اس کو اس کے ذاتی نام سے پکاریں آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی تین سانسوں میں پی لیں پھر آنکھیں کھول دیں باندھ آنکھوں سے پانی پیئے تاکہ دھیان آپ کا آخرتہ گدر ہو ویسے پانی دیکھ کے پینے کا جو حکم ہے کہ پانی دیکھ لیں صاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ کا مذہب ہے آپ کو پریکٹس لازم ہے لیکن میں ایز شفاہ ایز طریقہ علاج بتا رہا ہوں اور مریض اگر بہوش ہے تو پرس اس کے پاس لگا دیں اور اگر بارہ سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس نہیں لگانی انہیں نہیں کرنا بچے تو معصوم ہوتے ہیں بچے بیمار نہیں ہوتے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں پیچھے باپ دادا کا کیا ہوا کئی بار وراثت میں سب کچھ آ رہا ہوتا ہے صرف اچھا اچھا نہیں آ رہا ہوتا سب کچھ آ رہا ہوتا ہے تو ان کے ماں باپ سنیں گے اپنے اپنے دل صاف کر کے پھر میں کہوں گا ہمارے اپنے دلوں میں نفرت ہوتی ہے ہمارے اپنے دلوں میں غصہ یہ وائبریشن ہے جو میں بول رہا ہوں یہ شوائے نکل رہی ہے یہ انرجی ہے نا میری انرجی لگ رہی ہے یہ انرجی ٹرانسفارم ہو رہی ہے وہ انرجی اگر اللہ سے جڑ کے کسی کاری نے لہن میں بلال حبشی نے یا ابو سعید نے کی اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ آکے لگیں گے آپ کو اور آپ اس فریکوینسی پر جڑ جائیں گے تو آگے شفاہ تو ہو جائے گی انٹی وائرس آ جائے گا جی ڈاکس صاحب آخر میں آپ کیا کہیں گے آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں جو سائنس دان ہے وہ قرآن کی طرف آئیں گے یا مزید آگے بڑھیں گے میں لفظ آگے بولنا نہیں چاہ رہا دیکھیں جو سائنس ہے اس کے لیے قرآن بائبل تورات یہ ساری چیزیں ایک چیزیں ہیں اور ایون جو نئی نئی چیزوں میں بلیف کرتے ہیں سائنس تو سب کو برابر ڈیل کرتی ہے سائنس کے لیے یہ ایک نیو ہورائزن ڈیویلپ ہو رہا ہے پچھلے دو سال میں ہارورڈ میڈیکل سکول میں اب ان لوگوں نے میوزک پہ رسائے شروع کر دی ہے چائلڈ سپیشلسٹ ہے ان کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے جو بچوں کو میوزک سنوا کے ٹھیک کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ وائیبریشنز میوزک کی آواز کی یا سننے کی یا ناسننے کی اب سائنس کے لیے ایک بہت بڑا نیا فیلڈ ایوالو ہو رہا ہے جو ڈیٹا ڈاکس آر بان نے بتایا ہے جو ڈیٹا پاکستان سے باہر ساروں کو نظر آ رہا ہے تو میری تو درخواست یہ ہوگی کہ آپ سائنس کی ایویڈنس جو ہمارا ڈیٹا ہوگا اس کا ویٹ نہ کریں کہ جی سائنس بتائے گی سورہ رحمان یا قرآن کیا کرتا ہے تو پھر ہی سننا شروع کریں گے صحیح آپ کا بھلا ہوتا ہے آپ شفاہ لیں سائنس اپنے جرنی کرے گی ہم لوگ اپنے راستے پر چلے ہوئے ہیں ہمیں دس سال لگتے ہیں اس کا اثر جسم میں کس جگہ پہ ہو رہا ہے جیسے میں نے کہے میوزک والے لگے میں سورہ رحمان پہ اتنا ہوئے ویلمنگ ڈیٹا ہے ایر ریفیوٹیبل ڈیٹا ہے تو سائنس مجھے رہے سے سائنٹس ایک نئی ڈیمنشن میں لی ہے یوں کہ لیں ریسرچ کے لیے اور میں وہ کر رہا ہوں میں نے جس سے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہم نے شروع کی تھی کہ مساجد میں سورہ رحمان لوگ پڑھیں سنیں ڈاکٹر جویے سب اس کے محرک تھے ہیں اور رہیں گے اور یہ سارا معاملہ ہے کیا اس کے اندر چھپا ہوا راز کیا ہے لائن پر مجود ہیں بابا عرفان العق صاحب السلام علیکم جی علیکم السلام بابا کیسے ہیں صحت کیسی آپ کی جی اللہ کا شکر ہے بابا کیا آپ فرمائیں گے سورہ رحمان اس کی اہمیت فضیلت کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات جو اس میں سمجھنے کی ہے قرآن میں ساری صورتوں کو کوئی نہ کوئی نام دیا گیا سورہ رحمان کو کہا گیا عروس القرآن عروس کہتے ہیں دلن کو قرآن کی دلن ہے سورہ رحمان یعنی کہ قرآن کا جمال ہے بابا یہاں میں آپ کو ٹوکنے کی جسارت کر رہا ہوں دیکھئے دلن تو ایک رات کی ہوتی ہے اور یہ جو صورت ہے مستقل ہے دلن ساری عمر کی ہوتی ہے رات کی نہیں ہوتی دلن کو جمال کو عروس جمال کو کہتے ہیں حسن کو نہیں میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے قرآن تو کیونکہ بعد از قیامت بھی اس کا رول ہے تو یہ تو بعد از قیامت بھی اسی طرح دلن ہی رہے گئی ہے سورج جو ہے دلن مطلب ہے جس میں ناز کیا جا سکے جس میں حسن ہو جس میں جمال ہو ناشاءاللہ اس میں جمال یہ ہے کہ پرور دکھارِ عالم نے جتنی نیمتیں دنیا میں پیدا کی ہیں اور جنس کا تذکرہ فرمایا یہ واحد سورہ ہے جس میں ایک کٹھی بہت ساری نیمتوں کا تذکرہ فرمایا اس سے بہتر کہیں بھی اتنی زیادہ نیمتوں کا تذکرہ پورے قرآن میں کسی سورہ میں نہیں ہے دوسری بات تو ہے اس کی جو بیلنس ہے قرآن حکیم کی سورہ کا اور فبعی اللہ رب عکمات و قضبان کا جو بیلنس ہے اس بیلنس نے اس کے حسن میں چار چان لگا دیئے اور اس میں سب سے بڑی بات ایک اور ہے جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ میری کس کس نیمت کو جھٹلاوگے وہاں اپنی قوتوں اور اپنی کسلت اپنی اتھارٹی کا اظہار بھی فرماتا ہے بے شک یہی وہ حصہ ہے جو اس کو شفاہ بناتا ہے لوگ اس کو شفاہ کے لیے استعمال بھی کرتے رہے ہیں ہمارے ایک دوست اللہ تعالیٰ انہیں غریقہ رحمت فرمائے ان کی بردے بلند فرمائے سید صدر بخاری انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کی کیسے بنوا کر لوگوں کو بیماروں کو دیتے اور لوگ شفاہیاب ہوتے اس کے بعد ان کے کچھ لوگوں نے جو ان کے ماننے والے تھے اور مریدین میں تھے انہوں نے اس کو باقاعدہ علاج کا درجہ دیا اور وہ اس سے فیض اتھارے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتنی تقرات ہیں نیمٹوں کا ذکر ہے کیونکہ شفاہ بھی ایک نعمت ہے تو وہ نیمٹوں کے تقرات میں یہ شفاہ بن جاتی ہے اور لوگوں کی دکھوں اور تقلیموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے پاپا یہ جو صورت کے اندر فابی اللہ ربکماتو قذبان باہر باہر آتا ہے اس کی حکمت کیا چھپی ہوئی ہے باہر باہر اس لیے آتا ہے یہ بطور چیلنج آ رہا ہے یہ بطور چیلنج ہے کہ میری مہمتیں اتنی ہیں اتنے تقرات سے ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم اس کا انکار نہیں کر سکتے نہ تم سے بن سکتا ہے یہ تمام یہ مدینہ کی جو پہلی صورتیں نازل ہوئی چند ان میں سے ایک ہے کیونکہ وہاں منافقین بہت تھے اور اسلام جو ہے وہ فائنل آتھارٹی کی طرف جا رہا تھا تو اس لیے پروردگار عالم نے اس موقع پہ اس صورت کو نازل پرمایا اہدے کرونا میں ہم اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں جی اس کی تقرار سے اس کو سنیں یہ صبح پی ٹی وی پر ساڑھے پانچ بجے لگتی ہے روزانہ پی ٹی وی ہوم پہ تو ہم روز سنتے ہیں اس کو یہ جو کرونا سنٹر بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی کوئی ضرورت ہے اس کی کہ نہیں آپ کے ارنبال پہ کرتے ہیں اس کی کیسے لگا دی جائیں اس کی کیسے لگا دی جائیں تو بے شمار فائدہ لوگوں پہ اس سے ہوگا جی ڈارٹ ساب آپ نے بابا جی کی باتوں کو بھی سنا علامہ صاحب کی باتوں آپ تو ماشاءاللہ دن رات آپ کا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ لوگ سورہ رحمان سنیں یہ کس طرح آپ کے ذہن میں خیال آیا اور آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان سے آپ کا جو ایک تعلق تھا وہ ریلیشنشپ کیسے پیدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بیچ میں بات رہنا جائے لوگوں میں میرا خیالہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن نام رکھیں صرف رحمان نام پکاریں عبد الرحمن بن عوف جیسے سرکار دوالہ میں نام رکھا ہے عبد الرحمن بن عوف تو عبد الرحمن پکاریں انہیں یہ کہہ رہے ہیں رحمان کا بندہ رحمان کے بندے تو ہیں نا تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے بابا جی کا میں مریض ہوں مریض نہیں میں مریض ہوں ان کا اور مریض کے طور پر انہیں ملا مریض تو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں میرے پاس آتے تھے لیکن جو مرض اس وقت مجھے لاحق تھا ایک مریضہ کا کون کی سرنج لگ گئی اور وہ بی وائرس سی وائرس اور اچھائی وی کی مریضہ تھی لیکن عام طور پر جس کے پاس خود مریض آتے ہوں وہ تو سوچتا ہے کہ مجھے کیا ضرور تک کسی کیا مریض بننے کی ہاں جی میں خود اس وقت جس طرح کا ڈاکٹر تھا آئی سیو کا اور ریجسٹر آر بھی تھا اور بڑا پھنے خان ڈاکٹر تھا اور ویسے اندر ہی اندر فیرون کی طرح چھپکے چھپکے رات کو اللہ کو یہ کہتا تھا کہ تو خود ہی شفاہ دے دے اور تو نے ہر چیز کی شفاہ نازل کی ہے تو میری وجہ سے کوئی مرے نا میرے علم کی کمی سے میری ایفٹ کی کمی سے تو یہ میں جب سے ڈاکٹر بنا تھا یہ میری دعا تھی اللہ کے ساتھ اس کے بعد خود وہ پرک ہو گیا جو ساروں کو پتا ہے نیٹ پہ میری ویڈیوز پڑی ہیں اور دو سال کا ورسہ جیسا میں نے گزارا میرے اللہ نے ایک ٹریننگ سے شاید مجھے گزارا تو مریض بن گئے نہ چاہتے ہوئے بھی اور اس کا علاج جو میرا معلوم علم تھا اور میرے شعبے میں جو آخری ڈاکٹر کہیں بھی بیٹھے ہوئے تھے کسی کے پاس بھی نہیں تھا ایلوپیتی زچ تھی ٹھیک ہے نا ہیپریٹس بی سی اور ایچ ای وی وہ خاتون اپنے آپ پر انجیکشن بھی لگاتی تھی ہیں اور جو بھی تھا تو انتہائی سیڈیے سے آلت میں آئیں ریسٹلیس تھی اس آلت میں ہم انہیں سینٹر لائن ڈال رہے تھے میں نے ڈال بھی لی میں نے تو نیڈل رکھی تھی اور وہ سٹیچ کرنے کے لیے دوسری نیڈل مانگ رہا تھا سسٹر وہ جلدی میں سرنج اٹھا رہی تھی چھوٹی سسٹر نے ذرا لالچ کیا کہ وہ سامپل سیف کر لے اور بہرحال وہ تھی دیر میں مریضہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اس سے بہرحال وہ جو بھی واقعہ ہے وہ میرے ہاتھ میں وہ سرنج پیوست ہو گئی اور دو سال کا وہ عرصہ جیسے بھی میں نے گزارا ڈاکٹر محمونہ میرے ساتھ ایک جونئر آئی وہ ایک وسیلہ بنی میں نے پورا ریزسٹ کیا بابے تو میں مانتا ہی نہیں کسی بابے شاہ پہ کوئی یا کچھ بھی ہے اس طرح کے سسٹر کو میں خود ڈاکٹر تھا تو بہرحال مرتا کیا نہ کرتا ایک دن بابا جی کے سامنے جا کے بیٹھنا پڑا بھارٹی میں وکٹوریا گرلز ہائی سکول کے ساتھ ہی بسم اللہ سٹریٹ میں کوچا شاہ اعنایت بھی اسے کہتے ہیں بابا جی کو بلے شاہ ثانی بھی کہتے ہیں اور بابا جی اس جو ہے وہ کہتے تھے یہ مدینہ تو لولیا ہے یہاں بلے شاہ بھی دوڑیں دیتا رہا ہے مادو لال بھی ادھر ہی دوتے وہ داتا صاحب کے ادگرد کا ایریا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہیرہ منڈی بھی بیٹھتے رہے ہیں اور دھمال سے میوزک سے بھی علاج کرتے تھے جب بعد میں میں نے انہیں چھیڑا کہ میں نے تو سنایا آپ یہ کرتے تھے اور ہماری باری اب سورہ رحمان انہیں کہا بیٹا بابا وہ غریبوں کی ایرہ منڈی میں ڈیوٹی تھی تو ایک غریب سا طریقہ علاج تھا اب فائیو سٹار ایرہ منڈی میں ڈیوٹی ہے تو طریقہ بھی فائیو سٹار ہے تو باتیں ان کی ذرا ٹھے سے سمجھ آتی تھیں تو انہوں نے وہیں پہ بٹھا کے دعا کرائی میں مریض تھا اور سورہ رحمان سننے کا کہا کاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان اور میں نے یہ بھی بحثیں کی آگے سے کہ جی کاری باسط مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کون ہے میں نے سمجھا ان کے کوئی رشتہ دار ہے ان کی کیسٹ پروموٹ کریں تو میں نے کہا جی ان کی آواز میں شفا ہے یا سورہ رحمان میں شفا ہے تو ہاش کے مجھے کہتے ہیں کہ لاجک کا تو بیتات بادشا ہے لیکن ابھی بھی فیرون نہیں مرا تو مجھے پاگل ڈاکٹر جاتے ساتھ انہیں کہا پاگل ڈاکٹر آگے ہیں تو جب میں جانے لگا تو مجھے انہوں نے کہا کہ جب آئے تھے تو مریض تھے جب جا رہے ہو تو ڈاکٹر ہو تو یہ شفا بانٹنا میرے سے وعدہ کرو پورے لاہور کو میرا سلام دیا کرو گے میں نے کہا یہ کیا بات ہے میں کہا یہ دے دوں گا اور نہیں یہ سورہ رحمان کو سات دن سنو آنکھیں بند کر کے دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے دل کے کانوں سے سنو اور اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرو اب یہ ٹوٹ کے پیار بھی مجھے نہیں سمجھا رہا تھا جس طرح وہ تم سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے تو پھر رحمان کی سمجھ آئی جو آپ مجھے تو لگتا ہے جس طرح وہ ستر ماہوں کی طرح پیار کرتا ہے ماہوں سے بھی زیادہ آشک ماشوق والا جس سے تعلق ہے تو انسان کو خود بنا کے وہ خود آشک ہے تو ماشوق کو آپ گفت دیتے ہی رہتے ہیں کہ قدید ہے میرے حال تیان آئے گا تو اس طرح یہ رب کہہ رہا ہے کہ جدر جدر جائے گا میری رحمتہ ہی دیکھے گا آخر تو جب میرے پاس ہی لوٹنا ہے جس طرح آپ ساروں کو کرونا آیا ہے جو سب کو کرونا بھی نظر نہیں آتا اور اللہ بھی نظر نہیں آتا کس کی ریزن جی کرونا کی کرونا کی ریزن ہے کچھ شیطانوں نے شیطانی کی ان کے ہی گلے پڑ گیا شیطان کو مولت ہے نا وہ بتا رہے تھے تو شیطان سے بھی آگے نفسان ہے ٹھیک ہے وہ نفسان اور انسان جو ہے ان کی پرانی جنگ ہے شیطان کو بھی جس نے خراب کیا تھا یہ اس کا کام ہے یہ نفسان کا کام ہے تو شیطان اور نفسان ایک طرف ہیں اور رحمان اور اس کے بندے ایک طرف ہیں کتے ایک لوگ آپ تک صحت مند ہو چکی ہیں اس کو سننے سے یہ آپ کسی دن پول کر آ دیں اس کے اوپر کے لوگ آپ کے وہ کلپ کرتے رہیں جن کو شفاہ ملی جنہیں نہیں ملی تو دنیا خود پوری دنیا میں بیٹھے میں تو ایک بندہ ہوں نا بابا جی کہہ سید شاکر ازائر پی ٹی وی اسلام آباد کے وہ وہ ہوتے ہیں اسلام آباد اور بابا جی نے کہا میرے بعد روحانی سسٹم کو یہ آگے بڑھائیں گے انہوں نے تو اس کو مختلف زبانوں میں وہ کارٹ بابا جی کے چھوٹا مجھے بھی کارٹ دیا انہوں نے تو وہ سارے لوگ جو شفایاب ہو جائے وہ آگے بتائے اس کی فیس ہی یہ ہے کہ فیس سبیل اللہ آپ زبان کی زکاة دیں آپ آگے کسی کو بتا دیں بابا جی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ اپنا نام نہیں بتانے دیتے تھے اپنا تعارف اپنا وہ کہتے کہا کہا بابا تم ہی بتانا بلکہ جب میں نے اچانک کہا تھوڑا سا میں نے سنا ہوتا ہے کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یہ کوئی چیز تو میں نے رکھتے ہوئے میں نے کہا جی مجھے اجازت ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتانا انہوں نے کہا اجازت نہیں ہے بیٹا بابا ترلہ ہے کوئی بتا دے اگلا وقت یہ شرائط بھی کیوں کی نہیں تھی یہی شرط تھی کہ بے غرض ہو کے بے لوسی سے بتانا اس کا شکریہ بھی نہیں لینا اور کسی کا دل نہ دکھانا اور سید کا احترام کرنا یہ چیز مجھے تھوڑی سی چوبی تھی تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی یہ قربہ پروی پھر کر رہے ہیں پھر بعد میں ایک دن کوئی سید تھے تو وہ مجھے بابا جی کی موجودگی میں ہیومیلیئیٹ یا وضیابتی کر رہے تھے جو بھی تو میں خاموش تھا تو وہ جب صاحب چلے گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ تم نے اس کا موں کیوں نہیں توڑا میرے ساتھ ہوتے ہوئے تو میں اسے جواب نہیں دیا میں نے کہا بابا جی وہ سید تھے وہ کہتے ہیں کہا کہا بابا احترام اپنی جگہ ہے اور حق اپنی جگہ ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا وہ سرعام چوری کر رہا ہے اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا تم نے مجھے نہ سمجھ آئے میں کہا بابا جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آگیا آپ نے مجھے کودی تو کہا اب تو کون کون سے ایسے خطرناک امراض والے جو مریض تھے وہ صحت مند ہوئے دیکھیں انٹینسیف کیر میں مجھے یاد ہے آئی سیئو سرسیز ہاسپٹل میں ایڈز میرے نزدیک میرے بعد جو دو چار لوگوں کو میں نے جنہیں کرائی ایچ آئی وی جن کا نیگٹیب ہوا لیکن وہ صحت مند تھے ان کو ایچ آئی وی ٹیسٹ پوزٹیف تھا لیکن جب انہوں نے ڈوب کے کیا میں نے ان کی رپورٹس بھی سوچل میڈیا پر شیئر کر دیا تھا اپنے فیس بک پر وہ نیگٹیب ہو جاتے تھے پر ڈاکٹرز کی ڈیویٹ شروع ہوئی تھی نہیں نہیں یہ وہ والا ٹیسٹ کرائیں یا وہ والا کرائیں یا پہلا غلط ہوتا اول تو مریض بچارہ ڈرتا ہے کہ اس سٹیگما اس کے ساتھ ایسا انوالو ہے سوشل وہ سامنے نہیں آتا لیکن فل بلون ایڈز کا پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے آئی سیو میں آئے کومہ میں آئے اور بلکہ مجھے یہ میسج دیا گیا اس فقط کے سی ایم صاحب کے صاحب تھے ان کا وہ ان کے حلقے میں وہ خود شاہ صاحب تھے جو بیمار تھے پیر تھے تو کافی ان کا حلقہ تھا اور ادھر میں پول ہونا تھا کوئی یہ جو زمنی الیکشن ہوتا ہے تو انہیں ائر لفٹ کر کے وہاں لائے گیا سارا کچھ تو مجھے کسی صاحب نے آ کے ہاسپیٹل انسیجن سے کہا کہ جی سی ایم سیکلیٹر سے کہا گیا ہے کہ انہیں فلانی طریق تک مرنا نہیں چاہیے کسی طرح اور وہ ڈاکٹر صاحب جڑا اور دم شم کردے نے اچھا وہ بھی یہ نہ تو ہونا چاہیے تھا اور ان کے جو بچے ساتھ تھے جو بھائی ان کے بھانجے شانجے تھے یا بتیجے یا جو تھے پڑے لکھے لڑکے تھے وہ سید تھے تو میں احران ہو کہ اس شخص کی بات سن رہا اور بڑا ڈانٹ کی اسے میں نے کہا مجھے یہ دم شم لفظ تھے ہی غصہ تھا میں نے انہیں کہا کہ سورہ رحمان لگتی ہے آپ اس کو مانتے نہیں تھے پہلے نہیں نہیں اس دن تو میں مانتا یہ تو میں بات کر رہا ہوں آپ نے چند سال پہلے کی تو ورڈنگ جس طریقے سے وہ بندہ کہہ رہا تھا وہ بھی ڈاکٹر تھا نا ایڈمیسٹریشن کا بندہ تو اس نے اپنی طرف سے مجھے کہہ رہا تھا کہ سی ایم سیکیٹریٹ سے حکم ہمارے حال تو یہ ہے میں کہہ رہا ہوں اللہ کا حکم ہے اسے کو نہیں سن رہا سی ایم سیکیٹریٹ سے حکم ہے تو یہ تو حال ہے ہمارا کہ ڈاکٹر کے کے لئے پہ ہم حرام چیزوں کو بھی نہیں اب اپنا لیتی ہیں دلکل اپنا لیتی ہیں سیور کی جنپی سے بنی ہوئی دوائی یا سلی مینڈر کے سیمن سے بنی ہوئی دوائی ہارٹ کے پیشن کو ہم دیتے ہیں یا اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا بلکہ حضرت گورہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے تو کھا پی جاؤ تو سرکار دوالم نے کہا ہے چودہ سو سال پہلے وہ ذرا ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس بہرحال وہ مذہبی تو علماء کا کام ہے میں اس میں نہیں بات کرنا چاہتا میں تو ڈاکٹر ہوں تو میں ڈاکٹری آج بھی کر رہا ہوں میں خود اسوسیٹ پروفیسر ہوں میڈیسن کا اور فیزیشن ہوں اپنے پیشنٹس کو دوائی لکھتا ہوں اس کے ساتھ فی سبیل اللہ یہ اگر چار دوائیاں لکھتا ہوں تو پانچنی یہ بتاتا ہوں نہیں کہ جی اگر دل مانے تو آنکھیں بند کر کے یہ سن لے گئے درستہ کوئی ایسا فارمولا نہیں بن پایا آپ تک کہ ڈاکٹر اپیل کریں ہم پیچھ سپورٹ دیں گورنمنٹ جو ہے ان ہاؤسپیٹل کی اندر سورہ رحمان سنانے کا اختمام کرو پورے پاکستان میں دیکھیں قرآن کے لیے قرآن کی اندر اللہ کریم نے خود حکم دیا ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یقصوی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اور ممکن ہے کہ تم پہ رحمتیں مزید نشابر کی جائیں اور رحم تو رحمان ہی کرے گا اور پھر چکے چکے دلی دل میں اس کو پکارو یہ سورہ عراف کی آخری آیات میں کہی ہے تو حکومت کب اس سے انکاری ہے لیکن حکومتوں کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو علماء کرام ہیں وہ اسی پہ فتوے بھی جاری کر سکتے ہیں اور جو لبرل کلاس ہے وہ بھی ابھی پچھلے دنوں اکچھی علی درگت بنتے بنتے رہی ہے علماء کرام کی حکومت کی بھی کہ یہ آپ دمدرود سے علاج شروع ہو گئے ہیں یہ دمدرود نہیں ہے یہ لگے لیکن پھر لوگ اس کو توجہ اور یقصوی سے سنیں آئی سیو میں تو ہم سنا سکتے ہیں اس میں بھی ہم پیشنٹ کو چوائس دیتے تھے جو نہیں سننا چاہتا تھا وہاں کے کھولی رکھتا تھا نون مسلمز جس سے شفاعیاب ہو گئے ہیں مسلمان اس میں بہت زیادہ سوال یہ بڑا اہم سوال ہے دوبارہ آپ کس سے کرو بیماریوں سے بچا رہتا ہے ڈاٹ سب کیا فرمائیں گے آپ اتطال جو بات وہ کر رہے ہیں عدل اسلام نام ہی کم از کم عدل کا ہے پھر اگر آپ احسان کر دیں عدل سے زیادہ کر دیں تو وہ آپ کے درجات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور قربانی تو جن کو اس نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ نسل ان کی قربانی پہ ہے ان نہر اور جو بیماری ہے یہ بھی چیلنج نہیں بندے وہ موقع مر رہا ہے بیماری میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے نفرت ہر بیماری کی جڑے نفرت لالچ حوص کینا بغض بدلے گانچ گم یہ سٹارٹ ہے دیکھیں روح جو ہے جب تک تو یہ اللہ سے جڑی رہے گی اللہ کے ساتھ اپنے مالک خالق کو دیکھتی رہے گی سور صاف انرجی سے چارجنگ جہاں سے اس کی ہو رہی ہے اس کی طرف متوجہ رہے گی کہنے کو اس کمرے میں ہر طرف روشنی ہے لیکن میرا جب چہرہ روشنی کی طرف ہے تو یہ زیادہ روشنی ہے ٹھیک ہے اور میں بھی منور زیادہ نظر آ رہا ہوں گا لیکن جو ہی میں اس کی طرف بیک کروں گا روشنی ادھر بھی ہے لیکن میں اس سے دور جانا شروع ہوں تو جب روح اللہ سے دور ہونا یا غافل ہوتی ہے اپنے مالک سے تو کمزور ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر جسم پہ اثرات آنے شروع ہوتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحبان کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں اس میں جس طرح کی بھی جو بے اعتدالی جو وہ کہہ رہے ہیں توازن جیسے مجھے آپ سوال کر رہے تھے کہ آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ بتاتے ہیں یہی میرا اصل امتحان ہے سورہ رحمان کا یہی میسج ہے کہ میں ایلو پیسے کوئی چھوڑ کے روحانیت دے رہے ہیں نہیں پیسہ نہیں روحانیت کا مجھے الف بے نہیں پتا دیکھیں روحانیت کا مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میرے اور آپ کے حرام سب میں اللہ کی روح ہے یہ مجھے پتا ہے بس اور جس جس میں روح ہے اس میں ہی پھر ہو ہے اور پھر اللہ ہو ہے اور پھر یا کا نابدو ہے اور پھر تو ہی تو ہے لیکن روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا تو اللہ کا حکم جب میرے اندر ہے تو جو پہلی آواز مجھے آتی ہے میں اس پہ چلتا ہوں یہ میری روحانیت ہے کہہ لیں انسانیت ہے میں نے دل کی پہلی آواز کو ہمیشہ فالو کرنے ہی کوشش کرتا ہوں میرا آپ سب سے بھی یہی میسج ہے کہ اپنے دل کی پہلی آواز جب آپ سورہ رحمان سنیں آنکھیں بند کر کے ساتھ دن کاری باست مصری کی آواز میں انہوں نے بڑے عشق سے پڑھی ہے بابای نے جواب دیا کہ ملہ کی ازان اور عاشق کی ازان اور لہن کا اپنا رول ہے اور لہن دودی کی اللہ خود مسائلہ تو صبح و دوپہر شام آنکھیں بند کر کے بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کاری باست مصری کی آواز بغیر ترجمہ کس کیوں جب ترجمہ آباد میں پڑھ لیجئے گا ترجمے کی طرف دھیان نہ جائے آپ کا دھیان آپ کا لفظوں کی طرف نہ ہو لفظوں کے ملک کی طرف ہو سورہ رحمان یا آیت الکرسی ہم کہتے ہیں ایسے پڑھیں ایسے پڑھیں آیت الکرسی بھی کچھ نہیں کرتی سورہ رحمان بھی کچھ نہیں کرتی یہ کرسی والا کرتا ہے یہ رحمان جو ہے وہ کرتا ہے جس کی کرسی ہر جگہ ہے وہ خود ہی ہے ہر طرف ابھی بھی سارے کئی جا رہے ہیں کرونا نے مار دیا کرونا نے مار دیا وائرس وائرس نہیں ہے وائرس ہے فرش والی عرش والی کرسی ہے جس کو پر اللہ پاپ بیٹھا ہے دیکھیں جی وہ عرش والی عرش بھی کہیں یہاں پہ نہ ہو اور فرش کہیں وہاں نہ ہو مجھے تو نہیں پتا نا اندر کی بات ابھی مجھے اپنے آپ کو بھی پہلے پچاننے دیں اللہ کی باتیں آپ کر رہے ہیں تو آپ پہنے آپ تاlaws نہیں پتا تو آپ وائرس وائرس کر رہے ہیں وائرس ہے کسی نے کہا کہ اللہ نے مارتے نہیں وہ کہتا جان میں لیتا ہوں میں دیتا ہوں کرونا پچھا رہے ہیں تو ایک نہیں مارا کرونا بیماری جس کو ہے اس کو شفاہ ہو گئی جس کو مرض الموت ہے یہ بات بھی یا ہم نے جو ملاور سے کتنے بندے مارے ہیں ایکسیڈنٹ سے بندے مارے ہم نے قتل بندے کی بندہ بندے کو مار اللہ نہیں مار رہا تو جان لینا دینا اس کا اپنا کام ہے اسی ایکسیڈنٹ میں کئی بچ جاتے ہیں کچھ مر جاتے ہیں اسی قاتلانہ حملے میں جو تارگیٹ ہوتا ہے کئی بار وہ بچ جاتا ہے اور بے گناہ بچارہ کوئی مارا جاتا ہے یہ بابا کیا فرمائیں گے آپ یہ بات تو جو میں آپ یہ لوگ کر رہے تھے میں وہ سن رہا ہوں اور یہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے اور اس کی نیمتوں کے حوالے سے وہ اچھتا ہے یہ یہ ہے کہ آپ کا دھیان اس کی طرف ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے مسئلے آپ کے حل نہ ہو جائے جہاں تک موت کا تعلق ہے موت رہاں گے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے تین چیزیں تیہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دھیان فرما دی ہے جگہ وقت طریقہ یہ تل نہیں سکتا موت میں کوئی علاج نہیں باقی فارے علاج موجود ہے سورہ رہبان موت کے علاوہ ہر بیماری کی شبار یہ ہم بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور مزید آپ کو باتیں بتانی ہیں کہ سورہ رحمان کی فضیلت اہمیت کیا ہے اور آپ کے گھر میں اس سے برکت کیسے آسکتی ہے ملتے ہیں مقتصر بریک کے بعد ایک بار خوش آمدی آج ہے ہمارا موضوع سورہ رحمان کی اہمیت فضیلت اور ہمارے لئے کتنی اہم ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کی طرف تو جاتے ہیں بابوں کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن جو رحمت گھر میں مجود ہے جو قرآن پاک میں مجود ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے اس کو کیوں نہیں سنتے اس کا دم اس کا ورد کیوں نہیں کرتے ان تمام سوالات کے بہت سارے جوابات آپ کو ملے میں بابا جی سے دوبارہ پوچھوں گا بابا جی سلام علیکم بابا جی آخر میں کیا پیغام دیں گے اور خاص طور پر جو برے سگیر کے اندر جو آپ کے دوستیں مہربان ہیں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ویسے تو اس کا جو فیض ہے عزل سے ہے اور رہے گا قیامت تک کیسے انہوں نے اس عمل کو لوگوں سے شروع کروایا اور آپ کی کیا یادیں ان سے بابستہ ہیں میری تو اس سے بہت سے یادیں بابستہ ہیں کیونکہ میں جب ان سے ملا آت تو میں نے ان میں ایک خاص بات یہ دیکھی کہ ان کے اندر لوگوں کو کیپچر کرنے کی طاقت بہت تھی مثال کے دور پر ایک دو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی سو گز پر ایسے ایک شخص آ رہا تھا مجھے کہنے تھے کہ عرفان صاحب میں انہوں پھڑکا دیا میں نے کہا جی پھڑکا دیں میں نے کہا محمولی بات پر بھی سو گز سے بھی زیادہ ہوگا انہوں نے گھوڑ کے اس کی طرف دیکھا اور اس نے وہاں میدان میں پھڑکنے جروع کر دیا اللہ اکبر تو جب کوئی مریب ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھتے اور اس کا دوکھ ہر تکلیف دور ہو جاتی اللہ اکبر اتنی توجہ تھی میں نے اتنی توجہ بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے اللہ بہت شکریہ بڑی مربانی دور صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ کرمتینہ سینٹرز میں یا ہسپٹلز میں ویسے یہ لگ رہی ہے کرنٹائن سینٹرز میں بھی لگ رہی ہے اور پاکستان سے باہر امریکہ یورپ بہت سے لوگوں نے اسے سوشل میڈیا کے تھو انٹرنیٹ کے تھو میسیج یہ پہنچا ہے آپ لوگوں کے چینل کے تھو بھی پہنچا ہے اگر خدا نہ خواہتا مسلمان یا صرف ایز نہ لیں اور غیر مسلم سننا شروع کرتے ہیں ان کو فیض ملے گا قرآن سب کے لیے آیا ہے کوئی مان لے اور کوئی کر رہے قرآن کا حرف حرف شفا ہے اس کو کاری باست مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان صبح و دپہر شام آنکھیں بند کر کے سات دن سننی ہے اور سات یہ کرونا کی خاطر اگر زیادہ سیریس پیشنٹ ہے تو وہ کسیدہ بردہ شریف کاری خوشی محمد کی آواز میں وہ بھی صبح و دپہر شام سات دن سنیں آئی سیو میں ہم لگا رہے ہیں ہاسپٹلز میں بھی لگ رہی ہے لیکن ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں یا پہلے ہی پاس رکھ لیں آنکھیں بند کریں اور جتنے شدید پیار سے جتنے شدید پیار سے آپ اپنے دل ہی دل میں خیال میں تین بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں کہیں آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی پی لیں اور سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ بلکہ سرکار سے کہیں کہ اپنی مسجد کھلوا دیں جس دن جس دن وہ دونوں مساجد جنرل پبلک کے لیے بالکل عام کھول دی گئیں سمجھ لیجئے گا کہ ہر طرف دوبارہ سے جو ہے آپ کو دوبارہ چانس مل گیا کہ اب آپ سارے دوبارہ پھر سے صدر پھو اسی راستے پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں سورہ رحمان رحمان کی ہے اور بابا جی کا جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ سید مظلوم صفدر علی بخاری صاحب کے تھوڑی میری اپنی شفاہ اس وقت جس متعددی مرض میں میں ہس گیا تھا مریض کی سوئی لگنے سے جس کو تینوں بیماریاں تھی کالا یرکان دونوں بی سی اور ایگز مرز ہی پہلے آپ کو ہوا تھا مجھے سوئی لگ گئی شکر ہے کہ مرز اس طرح نہیں شروع لیکن میرے ٹیسٹ پوزیٹیو رہے دو سال اور میں بیسے ہی پتہ نہیں کتنا وزن لوز کر گیا تھا اس خوف سے ہی کہ اب یہ کسی وقت بھی کیونکہ وہ تو کسی وقت بھی شروع ہو جاتی ہے اور میرا علم کہتا تھا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا میرا علم تو اس میں جواب دے تھا جواب دے چکا تھا اور خاموشی سے بس وہ ایک عجیب زندگی تھی تو نیٹ پہ میں نے کئی پر وہ سکانی سنائی ہے بابا جی سے ملاقات ہو گئی اللہ نے کرا دی اللہ ان کے در تک لے گیا میرے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں تھی کہ یہاں سے مجھے شفا ہو گی یا یہ جو کہیں گے اس سے ہو گا یا نہیں ہو گا تین دن انہوں نے میسیج بھیجا کہ اسے کو میرے سے ملنے آیا اور میں نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے تو میں چلا گیا اس وقت بھی یہ نہیں ذہن میں تھا کہ یہ اس سے میں ہو گا یا کیا کہتے ہیں یہ سورہ رحمان کا میسیج ان کی ایک ڈاکٹر صاحب ممنہ سلطان میرے ان کے تھو مجھے مل گیا تھا میں نے مریضوں پہ اپلائی بھی کیا تھا آئی سیو میں اور مریض ٹھیک بھی ہوئے تھے اور میں نے لگانے بھی شروع کر دی لیکن خود نہیں سوچا تھا کہ میں بھی اس کو سن لوں لگا رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تو ان کا میسیج ملا خیر میں چلا گیا جاتے ساتھ انہوں نے دیکھتے ساتھ کہا پاگل ڈاکٹر آئے مجھے تھوڑا سا اچھا بھی نہیں لگا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں ان کا ایک سٹائل تھا لیکن میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں یہ کیا چاہتے ہیں اور جو میرے ذہن میں ایک کھلیا تھا درویش یا اللہ کا بندہ یا صوفی اس کے اوپر بھی وہ ایک سادہ سے آدمی تھے میرا خیال تھا یہاں سے کوئی روشنی نکل رہی ہوگی بہت بڑی داڑی ہوگی آئین اور غائن آحمد اور احمد کا فرق سمجھائیں گے مجھے وہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ پاگل ڈاکٹر آیا ہے تو میں بیٹھ گیا آس کے خیر وہ بات ہوئی اور انہوں نے یہ دعا توٹا سا مراقبہ شاہدی سے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کسی کو قرار کر نے کہا سارے آنکھیں بند کر لو تین چار لوگ تھے میرا بھائی بھی تھا ہم نے آنکھیں بند کر لی اور ایک بات انہوں نے کہا کہ خدا حاضر ہے ناظر ہے موجود ہے دیکھ رہے سن رہے اور تمہاری شعر ہے کہ اپنا اپنا اللہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو وہ تو غافل نہیں ہے تم غافل ہو اپنا دھیان اس کی طرف کرو اور جتنے شدید پیار سے ماں سے بھی زیادہ پیار سے باپ سے بھی زیادہ بچوں سے بھی زیادہ پیار سے وہ دو نام انہیں لیے ان سے زیادہ پیار سے اللہ کو پکارو نا دل صاف کر لو سب کو ماف کر دو اللہ کی خاطر کرو اللہ کی خاطر سب کو ماف کر دو اللہ کی مخلوق کو ماف کر دو وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تمہاری ماں جو ہے وہ ہر طرح کے بچے کو برداشت کرتی ہے تم اس کے گناہ گار ہو چلو تمہیں کسی نے تکلیف دیئے تو تم اس کو ماف کر دو اللہ کی خاطر اس پہ احسان کر دو اب یہ باتیں کانوں میں آ رہی ہیں اور آنکھوں کے سامنے کئی فلمیں چلتی ہیں اس کے تیزی سے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب اچھا خیر دل کو صاف کر لو سب کو ماف کر دو اور اب پاک کر لو اب یہ صفائی اور پاکی میں کیا یہ کیا بات ہے صفائی نصف میں ماں نے سنا تھا تو پاکی صفائی میں فرق ہی نہیں کبھی گوھر کیا تھا اور اب جتنے پیار سے تین بار اللہ 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 پاک کو پکارو دل میں کہو زبان سے بھی نہیں کہنا ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ میرا تو شاید وضوح نہیں ہے انہوں نے کہا یار دل سے کہو پیار سے تین بار اللہ پکارو وہ ایک عجیب قسم کا سکون ایک عجیب سی فیلنگ تھی جو ایک دم سے تاری ہوئی ایک کپ کپی سی بھی آئی یا کاف سا بھی آیا لیکن میں اس کو بس ایک ایکسپرمنٹ کر رہا تھا اور جو دعا مانگنی ہے مانگ لو میرے پاس تو دعا کوئی نہیں تھی زہن میں ہی نہیں تھی یہ بات پھر آنکھیں کھول دو ایک ہوں تو انہوں نے کہا پانی لو پانی لو آنکھیں من کرو خود ہی یہ دعا کرو میں نے سکھا دیا آنکھیں من کر کے تین بار اللہ کو پانی پی لو میرا بھائی تھا وہ پانی کو دیکھی جب پینے کے بعد آنکھیں کھول کے روئی جا رہا وہ کہ پانی میں سے پہنی کشبو آ رہی ہے کہ میٹھا ہو گیا کہ زمزم ہو گیا مجھے کھر کچھ نہیں اس طرح ہوا وہ صاحب دو تین جو اور لوگ تھے ان میں سے بھی کوئی کہے یہ زمزم ہے یا میٹھا ہے تو انہوں نے کہا یہ آبے شفاہ ہو جاتا ہے جب اس کو پکارتے ہو وہ خود گوائی دے رہا تمہارے اندر سے کہ یار میں ہوں ڈاکٹر بابا یہ صبح و دوپیر شام سات دن کوئی مریض سن لے کوئی سن لے کسی بھی نسل کا کسی بھی مذہب کا کسی بھی مسلک کا اور یار سارے مریضوں کو سکنا حاجی صاحب کو بھی سنا دو گے کنجری کو بھی سنا دو گے جواب یہ ہی آئے گا یہ یونیورسل ٹروت ہے اب ایسے ڈاکٹر میں ان کے ورڈ سن رہا ہوں کہ یار یہ اتنی بڑی یہ چھوڑے ہیں میں تو ڈاکٹر تھا یہ کیا کہی جا رہے ہیں ہزتال بند کر دیں یا اپنی پریکٹسیں بند کر دیں یہ کیا بات ہے لیکن دل میں ایک بچپن سے جب سے ڈاکٹر بنا تھا دس سال سے وہ اللہ سے میں دعا ضرور کرتا تھا کہ تُو نے ہر مرز کی جیسے شاہ صاحب نے کہا ہر مرز کی شفاہ نازل کی ہے تو مجھے بتا دیں میں مفت بانٹ ہوں گا لیکن میں آئی سیو کا ڈاکٹر تھا اور آئی سیو میں مریض کو مرتے دیکھنا یا ہار برداشت نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اچانک کہہ دیا یہ جو دس سال سے دعا کرتے ہو یہ اس کا جواب ہے میں اب انہیں گھوڑوں کے انہیں کیسے لگتے ہیں تو کاری باست مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی صورت رحمان کوئی سن لے سکوت اپیر شام بس سات دن آکھیں مند کر کے اور بعد میں تین بار ہاں پہ کے پانی پی لے میں وہ کرتا گیا شواہ ہو گئی میں نے اپنا تو مجھے دھائی سال بعد میں نے سعودیہ جانے کے لیے ٹیسٹ کرائی جب بابا جی پردہ کر گئے صحیح کبھی میرے ذہن میں اس دن سے خیال ہی نہیں رہا میں جس میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا میرا خدا گواہ ہے مجھے وہ سب بھول بھال گیا پراد یہاں بیٹھ گیا جی ڈوٹ صاحب آپ نے جو ماشاءاللہ سبق لیا شاہ صاحب سے اور پر آپ نے آگے اس کو پریٹیکل لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کس طرح کے بریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں سلح رحمان کی برکت سے میرا خدا گواہ ہے کہ ہر قسم کی بیماری ایڈز تک میرے آئی سیو میں داخل ہوا پیشنٹ اور ٹھیک ہوا جبکہ ہسپیل کے ڈاکٹرز نے کہا اور اس وقت کہ گمران نے بھی میسیج بھیجا جی اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں اور وہ پیر صاحب تھے آپ کے جدر سے یہ ترین صاحب ہیں وہاں بائی الیکشن ہو رہا تھا تو ان کے ووٹ کافی زیادہ تھے گولڑا شیف کے وہ خلیفہ تھے کتب شاہ بہرحال وہ بہوشی سے وینٹی لیٹر پہ چاروں لیمز کام نہیں کرتے تھے دماغ میں بھی انفیکشن تھی فیپڑوں میں بھی انفیکشن تھی اور ایڈز کے حساب سے وائٹ سیلز قتم ہوئے تھے اللہ نے انہیں ساتھ میں دن وینٹی لیٹر سے اتھارا ان کی فیملی سارے سادہات ہی تھے وہیں تھے اور پھر چار پہنچ دن رات تھوڑے سے وہ دوبارہ گئے وینٹی لیٹر پہ لیکن ٹھیک ہوئے نیل چیئر پہ ٹھیک چارج ہوئے اور دو ماہ بعد چل کے میرے پاس آئے کہ کہ میں لیللہ شریف حاضری دے کے تو میں آیا ہوں اور ان کے ٹیسٹ بھی نیگٹیف تھے آقا خان سے سارا کچھ نیگٹیف ہوا سارا کچھ ٹھیک ہو لیکن میں تو کوئی اپنا تو اس میں میرے تو بھی کمال نہیں ہے کمال ذات کے قرآن کا حرف مرکز اللہ کی ذات یہ بات لوگوں کو نا ڈاؤٹ تھا گلتی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں شیرق ہے بیدت پہ مرکز اللہ کی ذات ہے اب علماء کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ قرآن کا حرف حرف شفاہ ہے یہ مومن کے لیے شفاہ ہے ٹھیک ہے اور رحمان تو اس کی وہ صفت ہے جو گناہگار کو جو فیرون کو بھی وہ کہہ رہا ہے موسیٰ اس سے پیار سے بات کر حالانکہ پچاس سال سے میل جینو سائیڈ کر رہا ہے بہت بڑا بچے زباہ تر رہے ہیں ابھی بھی اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اس سے پیار سے بات کیجئے کہہار کو تو نہیں تب پکارتے اور خدا شروع بھی اپنا تعرف بسم اللہ ہر رحمان سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور رحمان خود ایک آیت بھی ہے اس میں آگے چھے حروف مقتات میں تو عالم نہیں ہوں اور مل کے پھر ساتھ بنتے ساتھوں عرف یہ خود بن جاتا ہے پھر پوری صورت بھی رحمان ہے تو رحمانیت کو پکارتے ہیں کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے جو قلب کو یوں چینج کر سکتا ہے سیدنا عمر فاروق کی مثال دے رہے ہیں تو وہ تلوار لے کے نکلے ہوئے ہیں اور پھر وہ غلامی میں جا رہے ہیں عمر خطاب سے عمر فاروق یوں ہو رہے ہیں اور فاروق اعظم پھر ان کی صحبت میں رہ کے ہو گئے تو ایز ای ڈاکٹر میں نے ہر طرح کے مرض کو دیکھا کرونا کے پیشنٹس میں در گورنمنٹ سے ایک لیے دن آن لائن ریکویسٹ کی ہے کہ ہاسپٹلز میں یا آئی سیوز میں یا کرونا بارڈز میں اگر علماء کو اعتراض نہیں اور ہونا نہیں چاہیے یا مساجد میں کمز کا مرضانہ سبھا لگا دیں جن کے گھر نہیں ہے کسی کے پاس ڈیک نہیں ہے موبائل نہیں ہے ویسے تو آج کال ہر جگہ ہے نہیں تو سبھو مسجد میں فجر کے بعد لگ جائے سات دن پورے ملک میں سورہ رحمان چاہے ایک بار ہی لگ جائے اور کسیدہ بردہ شریف کاری خوشی محمد کی آواز میں جو پیشنٹ زیادہ سیریس ہیں جنہیں ہو گیا کرونا وہ بھی سات دن یہ سنے ویسے یہ بابا جی جو فالش کے مریض ہوتے تھے یا ذہنی امراض کے مریض یا نشے میں پڑ گئے یا کسی ویڈا سے بچارہ وہ قرآن کو نہ وہاں کے بند کر رہا ہے نہ کر رہا ہے وہ سننے نہیں رہا اس کو سمجھ ہے قرآن کی حرمت کی بھی نہیں سمجھ آ رہی یا وہ جب بھی ان کے پیچھے راز ہوتا ہوگا وہ تو وہ جانتے تھے وہ کسیدہ بردہ شریف ہمکاری خوشی محمد کی آواز میں اسی طرح صبح و دوپیر شام سات دن سننے کے لیے کرونا کے لیے یہ دونوں ہی ہم بتا رہے ہیں آئی سیو میں لگا رہے ہیں بہترین ریزلٹس اس میں آئے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور اصل میں قرآن نبی قرآن ساتھ اسلام بھی پہلے سنتے تھے قرآن کا مطلب یہ ہے جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور غور سے سنو تاکہ ممکن ہے تم پہ رحم کیا جائے اور رحم رحمان کرے گا جو گناہگار پہ بھی جی ڈاٹ صاحب تو پیغام دیں گے میں تو بیسی یہ ڈاکٹر ہی کہہ سکتا ہوں علماء سارے عوام کو جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سب کو خود قرآن میں گوھر کرنا چاہئے سارے مسلمان ہیں یا سارے انسان بھی جو ہیں سب ہی کے لیے قرآن آیا جس مرضی مذہب یا مسلقس یا فتقس ہیں وہ تو آپ جو بھی سمجھ رکھیں گے اور اللہ جو آپ کو اس کی پرسید کرائے گا اور آپ کے دل پہ اترے گا یہ اب تاری ہوتا ہے جس پہ تاری ہو جائے اور کئی بار سورہ رحمان سنتے ہوئے بھی حالت غیر ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو بند کر دیں چند لوگوں کو ایسے ہوتا ہے پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید میرے پیچھے نہ آگیا وہ خشیتِ الٰہی آپ پہ تاری ہو جاتی ہے قرآن کا اپنا اجاز ہوتا ہے اس وقت اسے بند کر دیں آنکھیں کھول کے وہ تین بار اللہ کہے کے بند آنکھوں سے تین بھوٹ پانی پی لیں بس دل صاف رکھیں نفرت حسد کینا بغز لالچ تکبر یہ مین بیماریوں کی جڑ ہے نفرت بیماریوں کی جڑ ہے یہ ایز ای ڈاکٹر میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں سب کو معاف کر کے اور الرحمن ڈاٹ کام سے یا دی الٹی میٹ ریمیڈی نام سے ایپ ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے فری سات دن سن سکتے ہیں کوئی بھی سن سکتا ہے باقی یہ سبی کو پتا ہے کہ اللہ نے جس سے منع کیا وہ نہ کریں نہیں تو پھر کرو نا اور جو کرنے کو کہا وہ کرو بس یہ اتنا سا اسلام ہے علمه البيان